بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہسٹ خلیل و رحمان کی ازادہ ایڈوکیٹ موزہ حضرات آج میں آپ کو ایک بہت زبردست کتاب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے The Hidden Truth اس کتاب کے آوثر جو ہیں ڈاکٹر عبد الرشی صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کا بہتر حصہ USA کلیفورنیا میں گزارا اور وہاں پر وہ صرف نو سال انہوں نے ایک بہت لمبا عرصہ صرف ایک پاکستانی شخصیت کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے گزار دیا اور ان کے بارے میں کتاب The Hidden Truth کو مرتب کرنے میں لگا دیا جن کا نام ہے ملک ریاض صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں بحریہ ٹاؤن کی آپ کو پتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو کہ دنیا کی ریال اسٹیٹ میں ایک پرائیویٹ ریال اسٹیٹ میں بہت بڑا نام ہے اور پوری دنیا میں جو ہے ایک مانہ تانہ ان کا ایک سسٹم ہے جو کہ بین القوامی لیول کی جو ہے وہ کالونیز بناتے ہیں اور جو پاکستان کے اندر انہوں نے جو کالونیز بنائی ہیں وہ بین القوامی لیول کی ہیں ملک ریاض صاحب جو کہ ایسی ایک تلسماتی شخصیت کے مالک ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں ہوتے ہوئے ہم سے اوجل ہیں اور ان کی شخصیت کو ہمارے سامنے لانے والے ڈاکٹر عبد الرشید صاحب نے اپنی انتہک محنت سے اپنی جستجو اور جدو جیسے جو اقتباب مرتب کی ہے جس کا نام ایڈنٹ روت ہے اس کے اندر انہوں نے ملک ریاض کی زندگی کے جو پوشیدہ راز ہیں وہ سامنے لانے کی کوشش کی ہے یہ کتاب جو ہے یہ بہت ہی ایک سلیس اور جس کو کہلے ہم آسان انگلیش میں مرتب ہے اور اس کے اندر ملک ریاض صاحب کہ وہ راز آپ کے سامنے افشا ہوں گے وہ راز اپن ہوں گے جن کو جان کر آپ بھی ایک حیرت قدہ میں مقتلا ہو جائیں گے کہ ملک ریاض صاحب جیسی شخصیت پاکستان میں اور ہم ان سے ناواقف یہ ہمارے لیے بہت بڑی حیرت کی بات ہوگی اس کتاب کے اندر آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ کس طرح سے ایک لاکھ سے ایک کروڑ بنایا جاتا ہے کس طرح سے یہاں کے بیروکریٹس اور جنابی آلی جنرلز اور دوسرے جو آفیسرز ہیں ان کو وہ ملک ریاض صاحب کی گدر سنگی اس کے اندر آپ کو ملے گی جو ان کو دکھا کر کے سنگا کر کے اور جنابی آلی ان کو جو ہے وہ قابو کر دیں اس کے علاوہ آپ کو یہ چیز بھی دیکھنے کو ملے گی کہ ملک ریاض صاحب کی تلسماتی شخصیت میں پوشیدہ وہ راز جن کو جان کر کے اس کتاب میں پڑھ کر کے آپ یہ اسٹیمیٹ کر سکیں گے کہ اگر ہم ان کے ان رازوں پہ چلیں ان کے دیئے ہوئے منصوبہ جات پہ چلیں تو ہمارے جتنا بھی بیروزگار طبقہ ہے اگر وہ تھوڑا تھوڑا راز اپنا لے تو وہ بھی ایک بہت ہائی کمانڈ بزنس کی طرف جا سکتے ہیں جتنی بیروزگاری ہے ان کے دیئے ہوئے اصولوں کے جو ہے وہ لے کر کے اس کے اوپر چل کر کے ہم اس بیروزگاری پر بھی کاؤ پا سکتے ہیں مجھے حیرت ہے یہاں کے جو ہمارے یونیورسٹیز کی چانسلز اور وائس چانسلز کہہ لیں یا وہ جو ہے اپنا سکولز آف بزنس تھوٹس جو ہیں ان کو دیکھ لیں کہ وہ کیوں نہیں ملک ریاست صاحب کو ایک مضمون کی حیثیت میں اپنے اس میں شامل کرتے اپنے ٹیکسٹ میں یا ان کو بلا کر کے جو ہے ان سے کیوں نہیں مستفید ہوتے اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر آپ کو یہ بھی راز ملیں گے کہ جنابِ علی کس طرح سے اس ملک کے ہم گرزہ جاست سے جان چھڑا سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے ملک کو اس قومی دھارے میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی ایک بینل قومی سطح کے جو ہے ملکوں میں اس کا شمار ہو ہم بھی یوے سے یوکے چائنہ اور جپان کی لائن میں آسکیں ہم اس کتاب کے اندر یہ راز بھی جان سکتے ہیں کہ جنابِ علی جو ہے اپنا ایک اچھی رہیش جیسے کہہ لیں گے جو کہ ہمارا ایک رائٹ بھی ہے اگر ہمیں حکومت نہیں دی رہی ہے تو کیوں نہ وہ ان کے دیئے ہوئے اصولوں کو پناتے ہوئے وہ ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں جیسا کہ سیٹ آبس صاحب جو کہ ایک نامور رچسٹ مین تھے فرس رچسٹ مین آف دی پاکستان بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے ملک ریاض صاحب کو اس دور کا حتم تائی کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جنابِ علی پیچھے گزری ہوئی پان سدیاں اور آنے والی پان سدیوں میں ایسا بندہ پیدا نہیں ہو سکتا اب آجاتے ہیں ملک ریاض صاحب کے کریڈٹ پر جو کام ہوئے ہوئے ہیں جس میں سیمنہ سٹار ہوتلز کی ایک چین بننے جا رہی ہے جو کہ انڈر پروسس ہے اس کے علاوہ جو ہے لارجس اسٹیڈیم جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے ٹالسٹ بیلڈنگ اور جنابِ علی تھرڈ ورلڈ ماسک جو ہے وہ بھی ملک ریاض صاحب کے کریڈٹ پر ہے کہ وہ پاکستان میں بن رہی ہے اس کے علاوہ آجاتے ہیں گولف کلپ اگر کہیں تو وہ بھی ایشیا کا سب سے بڑا آپ کے پاکستان میں بننے جا رہا ہے جنابِ علی اگر بات کریں گے ایجوکیشن کی ہیلتھ کی تو جنابِ علی اس میں جو ہے ملک ریاض صاحب کے بہت بڑے احسانات ہیں ہم پاکستانی عوام کے اوپر اور اس کے بارے میں بھی آپ کو اس کتاب کے اندر جانکاری ملے گی کہ کتنے ایجوکیشنل سینٹر جو ہیں کالجز یونیورسٹیز انہوں نے جو ہے اس عوام کے لیے جس کے اندر عوام کے جو پور پیوپل ہیں ان کے بچوں کے لیے فری ایجوکیشن کا احتمام کیا گیا ہے ہاسپٹلز کے اندر جو ہے فری کیڈنی اینڈ لیویر ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں سٹارٹ ہیں وہ ہاسپٹل ان کے اور جنابیہ علی اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سے ایسے کام لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جیسی شخصیت ایک قلسماتی شخصیت جو کہ صرف اس ملک کے اندر رہ کر کے اس عوام کے لیے کام کرنا چاہتی ہے ہمارے احتیاس میں اگر ہم دیکھیں پیچھے تھوڑا سا نظر دھڑا کے دیکھیں کہ آج تک جن لوگوں نے اس ملک کے اندر رہ کر کے اس عوام کے لیے کام کرنے کوشش کی اس کو یہاں سے دھڑانے کے لیے یہاں سے بھگانے کے لیے جو ہے بہت سے جو ہے ایجنسیز اور ڈپارٹمنٹس ہم یہ کہیں گے کہ ہماری عوام جو ہے ایک پولٹیکل ٹولینڈ ٹیٹس یوز کر کے یہاں سے دھڑانے کوشش کرتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ پتہ چلے گا اس کتاب پڑھنے کے بعد کہ ملک ریاض صاحب کا سلوغن یہی ہے ان کا نعرہ یہی ہے کہ میں نے خدمت بھی اس پاکستان کی کرنی ہے اور اس عوام کی کرنی ہے اور میں نے رہنا بھی اس ملک کی اندر ہے ایون کہ میں نے بیوریڈ بھی یہی ہونا ہے میں نے دفن بھی اسی ملک میں ہونا ہے یہ ملک ریاض صاحب کا سلوغن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گی کچھ چند روز پہلے کہ ملک ریاض کے گینس جو ایک میں اسے کہوں گا ایک جوڈیشل کانسپریسی کی تحت ان کو کمزور کرنے کوشش کی گئی کہ اندر اس کے شکار ہوتے ہوئے بھی ملک ریاض صاحب نے اس چیز کو فیس کیا اور اس چیز کو فیس کرتے ہوئے وہ اس ملک کے اندر ہی رہ کر کے جو ہے اب بھی عوام کی یہ خدمت کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بھی آپ کو جو پوری ڈیٹیل ملے گی اس کتاب کے اندر کہ کس طرح کی کانسپریسی ان کے اگینس کی گئی جسے میں جوڈیشل کانسپریسی کا نام دے رہا ہوں اس کے علاوہ پھر ایک پولٹیکل ایلیمنٹ جنہوں نے جنابی علی میں کہوں گا اور اس کتاب کے اندر بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے ایک بنائے ہوئے ان کے بنائے ہوئے شہروں کے اوپر ان کے بنائے ہوئے کالونیز کے اوپر کس طرح سے ایک پولٹیکل ایلیمنٹ نے اٹیک کیے کس طرح سے اس کو نقصان دینے کی کوشش کی کیا ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ اگر یہ ایک چیز بن گئی ہے تو ان کے صبح میں بنی ہے چاہے وہ سندھ ہے پنجاب ہے سرد ہے ان کے یہ کالونیز تو یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں کراچی سے لاور سے پشاور سے ہوتی ہوئی پشاور کے بعد جنابی علی وہ کشمیر بھی بننے جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اچھائی کا کام ہو رہا ہے پاکستان میں ایک نخار پیدا ہو رہا ہے پاکستان جدد کی طرف جا رہا ہے اور اس کو لے جانے والے کونیں صرف ملک ریان صاحب ہیں یہ چیز آپ کو پڑھنے کو ملے گی اس کتاب کے اندر اگر ہمارے ملک کل جو قرضہ ہے اس کو اتارنے کا ٹاسک بھی اگر ملک ریان صاحب کو دے دیا جائے تو ویڈن سکس منت کا عرصہ جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوگا کہ اس ملک کا ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے ملک ریان کی دیوئی پالیسیوں پر چلتے ہوئے نمبر دو اگلے سکس منت اگر ان کو اور دے دی جائیں تو ان کی اندر وہ پورے ملک کو جدید ممالک سٹنڈرائز ممالک کہلیں مارڈر ممالک کی جو ملک ہیں ان کو کہلیں ان کی جو ہے لین میں کھڑا کر سکتے ہیں ہمارے اس ملک پاکستان کو ہمارا ملک پاکستان ایک بہت ہی شادہ پیارہ اور ایک مادنیات کی دولت سے مالا مال ملک ہے ملک ریان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک صحیحیت دیئے کہ وہ بنجر زمین کو بھی سونے کی زمین کے اندر کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کے جتنے بھی بیریہ ٹاؤنز بنے ہوئے اپنے پورے ملک کے اندر وہ انہوں نے ان جگہوں پر بنائے ہیں اور بنوائے ہیں جو کے پہلے بنجر زمینیں تھی یا جہاں پر سیم تھی یا جہاں پر وہ کوئی بھی عبادی کے لائک نہیں تھی پہاڑیاں تھی اس طرح کے جو ایریہ سے ان کو انہوں نے جو بھی ہزاروں میں تھے ان کو لاکھوں اور کروڑوں میں انہوں نے کنورٹ کر کے سیل دیا اگر ملک ریاستار کی پالسیوں پہ چلا جائے اور ان کو یہ چانس دیا جائے تو یقین ہے وہ اس طرح کے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں ہمارے ملک کے لئے کہ جس سے ہمارا کرزہ بھی اتر سکتا ہے ہمارا ملک کا سٹنڈرائز ممالک میں شامل بھی ہو سکتا ہے اور مین چیز یہ کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر سے بے روزگاری ختم کی جا سکتی ہے اگر دیکھا جائے کسی سٹنڈ سے آپ یہ پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ جنابی علی میں نے پڑھ کے ڈاکٹر بننا ہے جاب لینی ہے میں نے پڑھ کے جنیر بننا ہے میں نے جنیر بننا ہے میں اگر وکیل بننا ہوں تو میں نے جنابی علی جیج بننا ہے ہمارے اندر یہ سوچ کیوں نہیں ہے کہ جنابی علی میں پڑھا ہوں تو میں ایک بزنس میل بنوں گا میں بزنس کروں گا میں جنابے ریل سٹیٹ کا کام کر ہوا ہمارے ملک کے اندر ریل سٹیٹ کا کام اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنی بڑی ایک سنت ہے اگر اس سنت کو ملک ریاض صاحب کے دیئے ہوئے قصولوں پر چلایا جائے تو میں یہ سمجھ تو ہمارا ایک فرد بھی پاکستان کا بے روزگار نہیں رہے گا ملک ریاض صاحب کی اس تلسماتی شخصیت کے بارے میں ان کے رازوں سے پڑھتا اٹھاتے ہیں ڈاکٹر عبد الرشید صاحب اور جس کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے ایک ایسا دروازہ کھلنے جا رہا ہے جس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے اور ایسی مفید چیزیں اس کے اندر ملیں گی جو آپ کے لئے بہت سودمند ثابت ہوں گی امید ہے کہ آپ اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے Thank you very much